محبت پیار نلکے دینے قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا قریب آئیں بڑی سونی تقریر بعد وے چونی ہے میں تو انہوں جدبات نو زندہ کرن واسطے آیا ہو میں تو اڈے شوق نو ودان واسطے آیا ہو اما جی جس لئے قریب آئیں بچے والتیان بارے آو دے مولانا فرما دینے قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا اور ٹھٹ کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا اور جہاں پر ایڈیاں ایسا چشمہ جاری ہوئے آو امہ دینے دعا ہوا لگیاں تو فرما برداری دین تہا کر دیتی ہیں وہ تھے مکہ آباد ہو گیا آ دیکھ حضر آو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے مکہ چھلا مکہ جوانی مکہ تو جس سالے نون دس سال دی عمر پہنچی ماں باپ دیتا بیداری حضرت اللہ نے فرمایا جاؤ عبرہیم جی تو انہوں اجازت جاؤ پتر کو رہ لو حضرت عبرہیم اللہ السلام آئے پتر گیارہ سالان دے تین نبی فرکیڈا خوبصورت کہو سبحان اللہ اللہ تو اڑی ہیں زبانہ نو پاک کر دے جو بار بار سبحان اللہ ہم دے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ کے دمت پہ نوی کر دے فرمایا اتنا خوبصورت نبی اتنا خوبصورت نبی اب بچہ نات پڑے ایسی اتنی اعلی خوبصورت پھل نشاور کرے ایسی سرکار جی صلی اللہ میراج تو آئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ دے نبی جی تُسی میراج دے گئے تُسی نبیہ نے دیکھیا ستمہ آسمان تے تُسا خلیل اللہ نے دیکھیا تُسی نبیہ سارے بیک کے آئے ہو جنہیں اللہ نے تانوں دکھائے تُسی یہ دس ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دی صورت کیسی سی وہ درودہ ابراہیم ہی جو اچھے پانے آ ساڑے دل جو محبتہ یہ شوق جو ہے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی صورت کیسی سی فرمایا مکہ بچ محمد نو بیکھلو ستمہ آسمان تے ابراہیم ہوئے باپ بیٹے دی شکل آپ سے مل دیئے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا بھی بڑا خوبصورت تے جڑا بچہ ہینڈسم لائک زہیم پڑے آلی کیا سچا جدے اندر اللہ تعالیٰ نے خدا دا صلاحیتہ رکھیا ہوں تے باپ انہوں ملے جدائی گیارہ سالہ دی موق جائے تے باپ ہر ٹیم سینے لگا کے پھر دے رستے چی جاندے یا کٹھے اللہ نے جدتیان مارے فرمایا خلیل تے پتر نہ مرود بوتی نہ پالے تے کم بڑا بڑ گئے تے میرے نلوی زیادہ نہ ہو جائے اللہ نے فرمایا میرے خلیل انہوں قربان کر ہم میری راہ دے گر ایک امتحان اللہ اور بھی ہے انہوں قربان کر کیا لگے یا اللہ ایک ہی نہیں گال لے میں اپنی ساری زندگی قربان کر چھڑی ہے ایک ہی نہیں گال لے سوی رہی سوی رہی ہو جائے گا کم صبح ہوئی نہ کارسلا کیتی نہ کارسلا کیتی نہ کارسلا کیتی تے جسلے ٹھوڑے تے کرمالا پتر سی نہ کارساہب کرمالا پتر سی نہ اینی شانوالا پتر سی انہیں صلاح تو بغیر ہی باپنے تے راہ چھ جاندے ہیں باپ کے اندھے اے میرے پتر انہیں اراف المنام انہیں ازبا ہوکا تے انہوں میں رات خواب چھے دیکھے میں زبا کر رہا تھا پتر میں نبیان تے نبیانو خواب امینی ہوں دی سوالاللہ تے میں تے انہوں خواب چھے زبا کر رہا تھا تیری کیسے رائے تے باپ باپ کہہ رہا ہے بابا کہہ رہا ہے بزرگ کہہ رہا ہے ساری کائنار دے باپ دی عظمت اور شاہر ایک پاس سے کر لی جائے حضرت خلیل اللہ دی عظمت ایک پاس سے کر لی جائے اس نے نہیں پہنچ سکتے حضرت خلیل اللہ کہہ رہے ہیں پتر تیری کیسے لائے تیری کی مردی ہے پتر ایڈا فرما وردارے کہندہ تیفعل ما تومر اے میرے با جی جنجت و انوکم کر کے وہاں گردن ہی نہیں حلا مانگا کر کے وہاں باپ زبا کرنواستی تیار ہو گیا تو بیٹا زبا ہونواستی تیار ہو گیا فرما برداری کیسی ہے را دے اندر خیال نہیں آیا کہ میرے مان کس را دی دینا ایام گزارے گی جی اگر بندائے ہو سوچے کہ انہوں نے پتہ سی ذرا کڑی جی کڑی اے کام کرنے ہیں کیڑا کو زبا ہونے ہیں تو پھر ایمتحان دنینا پھر ایمتحان نہیں ایمتحان انہوں نے پتہ سی کہ زبا کرنے ہیں تو بیٹے نے زبا ہونے ہیں تو نال لے کے ٹرپے نے جس لئے میدان دے اندر مینا دے اندر جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام جس لئے اپنے بیٹے نو لے کے جا رہے ہیں باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی ہے فرما برداری میں بیان کر رہے ہیں اللہ دیا بندیا تینوی فرما برداری نال او مقام مل سکتے ہیں ماں باپ دینال جنا مقام اللہ نے اپنے نبیانو دیتا اللہ نے اپنے ولیانو دیتا صحابانو دیتا صدیقہ نو دیتا شہیدہ نو دیتا تیونا بڑیانو دیتا او مقام کس را مل دا ہے او بیٹا اپنے باپ دینال ٹوریا جا رہے ہیں تیرا دی اندر گلہ پیار دی ہیں ہو رہی ہیں بیٹا کہن دا ہے میں نو ذرا علی محمد سمسام مولانا یاد آئے تیری محبت دے اندر اضافہ کر دے آؤ او جڑیوں انا گلہ کی تی ہیں مولانا شہر بنا کے تی کتاب دی اندر گلچنیں سمسام دی اندر لکھ دیتے بابا جی فرما دینے جس لئے بچہ جا رہے ہیں تی بچہ اپنے باپ نل کہن دا ہے جہ ہوئی تیاری بچہ ارجل سنام دا اگلہ یاد رکھے ہو اگوں علام دا نڑے نویان سالان دا بابا اس نو سنام دا چھتی دسین دیر نلائیے حضرت اسماعیل کی آن دینے پہلی وسیعت حضرت پہلی وسیعت حضرت چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور مطام کٹے نہ کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں دو جی جو بنو لطام باہاں جا میریان زباد ویلے تربی چار چفیریان خون پیجے اوپر چادران میریان وہاں بیعد باوی چون آئیے تیجی وسیعت حضرت توڑی عمر وڈیریے توڑی حتوں موت آونی میریے اور سبر کمائے ہوئے وڈی دلیریے سبر بغیر چاران آئیے تے بڑی محبت نہ کہہ رہنے حضرت میرا پیغام تو ساو پولنا جاونا اے لہو پیجا کرتا میری مانو پچاونا آکے چھتی ٹور اور گیا پر آونا خدمت دا موقع ملیان آئیے ایک اللہ کر دے جارے نے تے نال کر دے جارے نے اللہ پاک نے فرمایا اس مقام تے پہنچ گیا جتے آڈر ہوئے آئے نبی چھوڑی لے کے اپنے بیٹے دی گردن تے چھوڑی رکھ دیتی ہیں اپنی اکھاں تے پٹی بان دیتی ہیں میں دائے نقشہ کا کھچنا ہوا اللہ دے پیغمبر نے اپنی اکھاں تے پٹی بان دیئے اے بھی اپنے بیٹے دی اکھاش تے فرمایا ابو جی جدھوں تسی چھوڑی چلا ہوگے کتے میرا چیرہ بے کے موڑنا جانا ہو میرے برا ذرا امتحان لینہ ہو جے جراب نے تو اڈے امتحان لینے میں انشاءاللہ تے لگردنی اللہ وانگا ہو جس لئے پٹی بان کے چھوڑی نو چلایا ہو ارشان تو آواز آئی ہے اے چھوڑیے تو ہاتھ خلیل دے اندر ہے ہاتھ خلیل دے اندر ہے پر تیرے تے حکم تیرے رب دا چل دائے اے چھوڑیے اے کبال بھی اسمائیل دا نہیں کٹنا ہو حضرت ابراہیم زور لگا رہے نے چھوڑی نہیں کر دی بھی چھوڑی نہیں کر دی بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اے زور لگائی جا رہے نے چھوڑی کر دی نہیں بھئی اللہ پاک نے ورمایا ہو اے ابراہیم اے نینیوں کٹنا ہو اے نینیوں کٹنا ہو واقعہ تو پٹی کھول کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس لے پتھر تے ماری پتھر دو ٹکڑے ہو گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا پتھر تھے کٹ دیئے پر میرے بیٹے دی گردن کیوں نہیں کٹ دی دے رکھا دے پٹی بن کے پھر شروع کی دیئے فرما دینے اللہ اے میرے بیٹے دی گردن کیوں نہیں کٹ دی اللہ فرما دینے اے میرے عبراہیم جیڑے انسان محبت کرنوالے عدب کرنوالے احترام کرنوالے احسان کرنوالے نیکی کرنوالے اوہ نانو ایسا سلانی دہی داؤ احسان تیرا پتھر ایسواست بچا لے آئے احسان دی لڑیوی چو محمد پیدا کرنے ایک گردن نہیں کر چک دی دوبارہ شروع کی تھی رب نے اوہ سی جگہ تے ایک دمبہ زبا کروا دیتا دمبہ زبا کروا دیتا ہو جیڑا باپ دی حکم میں مطابق ہے گردن کٹان واسطے تیار ہویا رب نے شان کی دیتی حضرت سحاک علیہ السلام چوں اللہ نے تئی ہزار نبی دیتا تئی ہزار نبی پیدا ہوئے اور حضرت اسمائلہ السلام دے بچوں بڑی نفیس نسل چل دی گئی چل دی گئی نبی کوئی نہیں آیا اللہ نے کہا ہے میں ایک کوئی نبی دے آنگا جرا سارے نبیاں دے سردار ہوئے گا اب باپ دی خدمت کرنوالے باپ دینا پیار کرنوالے باپ دی سیوہ کرنوالے تینوے شان بلے گی کہ ساری کائنات جان دیئے اس پیغمبر دی عظمت کی ہوئے گی اور جنہیں کائنات دا نظام بدلنا آئیں جنہیں کائنات دی اندر اسلام مکمل کرنا آئیں آم اچاند مٹتے رہے گے گوشت گدار کر آؤ اللہ نے شان دیتی ہے چھری تلیوں بھی بچا لے آؤ اللہ فرما دے رہے قد صدق تر رویا اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اے میرے خلیل میں تیری قربانی قبول کر لی